اسلام علیکم دوستہ ہمارے پاس یہ ایک 32 انچ کا LED TV ہے اورینٹ کا جس کی پاور سپلائی ڈیمیج ہو چکی ہے اس کا مین موسفیٹ جو کہ پاور سپلائی میں مین موسفیٹ ہے 400 وولٹ پہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور اس کا ڈرائیور جو کہ بیسنگ میں ورکنگ کرتا ہے یہ ڈرائیور بھی یہاں سے ڈیمیج ہو چکا تھا جسے ہم نے نکال دیا ہے اور مین موسفیٹ کو بھی نکال دیا ہے اب ہم اس پاور سپلائی کو اس چوپر کو سٹار کرنے کے لیے اس میں یونیورسل میڈول لگائیں گے یونیورسل سپلائی لگائیں گے تاکہ ہمارے یہ چوپر ورکنگ کر سکے ٹی آر ورکنگ کر سکے ہم یہاں پہ اس میں یونیورسل سپلائی لگا کے اپنی اس اورینٹ کے LED TV کی سپلائی کو رپیئر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں سے مین موسفیٹ کو نکال دیا اور اس کے ڈرائیور کو بھی جو کہ بیسنگ میں ورکنگ کرتا ہے اسے بھی نکال دیا ہے ہم اس سپلائی کو رپیئر نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ پہ ہم اس چوپر کو سٹار کرنے کے لیے یونیورسل میڈول لگائیں گے یونیورسل سپلائی لگائیں گے جو کہ اس چوپر کو سٹار کرے گی اسی سپلائی کو رپیئر کرنے کے لیے پہلے ہم اس کے موسفیٹ کو لگائیں پھر اس کے ڈرائیور کو اور پھر شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ایس ایم ڈی ریسٹنس کو ڈی ویلی ہو چکی ہو اس لئے ہم اس کو رپیئر نہیں کریں گے بلکہ اس کی جگہ پہ ہم اس یونیورسل میڈل کو لگا آکے اس چوپر کو سٹارٹ کریں گے اس پاور سپلائی میں پانچ وائرز ہیں گرین وائٹ ریڈ بلیک اور ییلو جو کہ اس چوپر کو ٹی آر کو سٹارٹ کرے گی ہم اس کے کنیکشنز یہاں پہ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم اس کے کنیکشنز کرنے کے بعد آپ کو ایلیڈی ٹی وی سٹارٹ کر کے دکھائیں گے اور اس کا ریزلٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہماری یہ یونیورسل سپلائی ورکنگ کر رہی ہے ہم نے اس سپلائی کی گرین اور بلیک وائر کو اپنی پاور سپلائی کے مین فیلٹر پہ لگانا ہے چار سو وولٹ پہ بلیک وائر کو ہم نے فیلٹر کی نیگٹیو کی سائٹ پہ اور گرین وائر کو ہم نے فیلٹر کی پوزیٹیو سائٹ پہ ریسولڈ کرنا ہے ہم اس سے ریسولڈ کرتے ہیں گرین وائر کو پوزیٹیو سائٹ پہ کپیسٹر کی مین کپیسٹر کی پوزیٹیو سائٹ پہ اور بلیک وائر کو ہم نے نیگٹیو سائٹ پہ جوائنٹ کر رہا ہے کودیکٹ کر رہا ہے اور یہ دیکھیں گرین وائر کو ہم نے مین فیلٹر کے مین کپیسٹر کے پوزیٹیو سائٹ پہ کنیکٹ کیا ہے اور بلیک وائر کو مین کپیسٹر کی نیگٹیو سائٹ پہ اب اس یلو وائر کو ہم نے مین موسفٹ جو اس سپلائی سے ہم نے نکالا ہے جو کہ فول کے پھٹ چکا تھا ہم نے اس کے سینٹر والے پوائنٹ پہ اس یلو وائر کو اٹیج کرنا ہے یہاں پہ مین موسفٹ کے سینٹر والے پوائنٹ پہ ہم نے اس یلو وائر کو سپلائی کی میڈول کی یلو وائر کو اپنے مین موسفٹ کی سینٹر والی پوائنٹ پہ کنیکٹ کرنا ہے جوائنٹ کرنا ہے ہم اسے پیسی بی سے گزار کے یہاں پہ پرینٹ کے نیچے ہی ریسولڈ کر دیتے ہیں اپنے مین موسفٹ کے سینٹر والے پوائنٹ پہ اور یہ دیکھیں یلو وائر کو ہم نے اپنے مین موسفٹ کے سینٹر والے پوائنٹ کے پرینٹ پہ ہی نیچے سے کونیکٹ کر دیا ہے اب ہمارے پاس میڈول میں ریڈ اور وائٹ وائر دو وائرز بچ گئی ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ پاور سپلائی میں یہ جو مین چوپر لگا ہوا ہے میں ڈبل کنیکشنز ہیں دو کنیکشنز جن کے درمیان میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں دو کنیکشنز جن کے درمیان آپ کو گیپ زیادہ نظر آ رہا ہے یہ مین چار سو وائٹ کے پوائنٹ ہیں اس چوپر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پوائنٹس میں گیپ زیادہ ہے اور اگلے دو پوائنٹس جو کہ بیسنگ میں ورکنگ کرتے ہیں ان میں گیپ کم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دو پوائنٹس میں گیپ زیادہ ہے یہ 400 وولٹ کے اور باقی یہ بیسنگ میں جو ورکنگ کرتے ہیں ٹی آر کی سپلائی کو آن کرنے کے لیے ان دو پوائنٹس میں گیپ کم ہے ہم نے اپنی ریڈ وائر کو اس بیسنگ والے پوائنٹ پہ چوپر کے بیسنگ والے پوائنٹ پہ ایڈجسٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے کون سی وائر پہ ایڈجسٹ کرنا ہے ٹی آر کی اس وائر پہ اس لیگ پہ ہم نے کونیکٹ کرنا ہے جس کے آگے ہمیں ایک ڈائیویڈ اور ایک چھوٹا فیلٹر ملے گا ہم یہاں سے اس پوائنٹ کو اگر میٹر کے ساتھ چیک کریں تو یہ ڈائیویڈ کی نیگٹیو پہ جاتا ہے یہاں پہ ہمیں بیپ ملے گی اور میڈول کی ریڈ وائر کو ہم نے ڈائیویڈ کی پوزیٹیو سائیڈ پہ کونیکٹ کر دینا ہے ڈائیویڈ کی پوزیٹیو سائیڈ اور اس چھوٹے کپیسٹر کی پوزیٹیو سائیڈ آپس میں کونیکٹ ہیں جوائنٹ ہیں یہ ایک ہی پرنٹ ہے جس طرح اس چوپر کی اس لیگ پہ اگر ہم میٹر کے پراب کو رکھیں تو یہ اس ڈائیویڈ کی نیگٹیو پہ ہمیں بیپ ملے گی یعنی کہ یہ ایک ہی پرنٹ ہے اور اسی طرح اس ڈائیویڈ کا پوزیٹیو پوائنٹ اور اس کپیسٹر کا پوزیٹیو پوائنٹ ایک ہی پرنٹ ہے ہمیں یہاں ان دونوں پوائنٹ سے بیپ ملے گی ہم نے اپنے اس میڈول کے ریڈ وائر کو ڈائیویڈ کی پوزیٹیو سائیڈ یعنی کہ اسی چھوٹے کپیسٹر کی پوزیٹیو سائیڈ پہ جوائنٹ کرنا ہے اور وائٹ وائر کو ہم نے یہاں پہ اس کپلر کے چار نمبر پوائنٹ پہ اٹیج کرنا ہے وائٹ وائر کو ایک دو تین اور چار نمبر پوائنٹ اس کپلر کے چوتھے پوائنٹ پہ ہم نے وائٹ وائر کو اٹیج کرنا ہے اور اس کپلر کا چوتھے پوائنٹ کا پرنٹ ہم نے پاور سپلائی سے کٹ کر دینا ہے ہم یہاں پہ آپ کو سوڑا سا زوم کر کے دکھاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسی ٹیوزر کے ساتھ اس چوتھے پوائنٹ کے پرینٹ کو کٹ کر دیا ہے اس کپلر کا چوتھوں پوائنٹ اب بالکل آزاد ہے ہم نے اس وائٹ وائر کو اس کپلر کے چوتھے پوائنٹ پر کنیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ چلیے ہم انہیں کنیکٹ کرتے ہیں تمام وائر کو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میڈول کو ہیٹسنگ کے اوپر فیٹ کرنا ہے اور سپلائی کو آن کرنے سے پہلے آپ نے اسے ہیٹسنگ لازمی لگانی ہے تاکہ یہ ہیٹ نہ ہو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وائٹ وائر کو کپلر کے چار نمبر پوائنٹ پر کنیکٹ کیا ہے اور ریڈ وائر کو ڈائیویڈ اور چھوٹے کپیسٹر کی پوزیٹیو سائٹ پر کنیکٹ کر دیا ہے ڈائیویڈ کی پوزیٹیو سائٹ پر ہم نے اس میڈول کی تمام وائر کو پراپرلی کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم اسے 220 وولٹیجز دے کے آپ کو سپلائی کے وولٹیجز چیک کرواتے ہیں اور اپنی ایلیڈی کو آن کر کے دیکھتے ہیں میڈول کے تمام کنیکشنز اچھے سے ایڈجیسٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنی اس ایلیڈی ٹی وی کو 220 وولٹیجز دیں گے ہم نے یہاں پہ بورڈ میں سپیکر کے کنیکٹر کو بھی ایڈجیسٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ٹچ کے پینل کو ٹچ کے گریپ کو بھی ہم نے بورڈ میں جوائنٹ کر دیا ہے تاکہ جیسی ہم اسے 220 وولٹیجز دیں ہمیں مین ایلیڈی لائٹ شو ہوتی نظر آئے ہم نے یہاں پہ اس کنیکٹر کو ٹچ کے کنیکٹر کو ایلیڈی لائٹ کو جوائنٹ کر دیا ہے اب ہم اسے پاور سپلائی دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیڈی لائٹ گلو کر رہی ہے ہم پاور کے بٹن سے ٹچ کو دبا کر اپنے ایلیڈی ٹی وی کو آن کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ سپیکر سے آواز سن سکتے ہیں کہ ہمارا ایلیڈی ٹی وی آن ہو چکا ہے ہم یہاں پہ آپ کو ملٹی میٹر سے اس سپلائی کے والٹیجز چیک کرواتے ہیں ہم پھر سے سٹینڈ بائی موڈ سے ریلیز کرتے ہیں اپنے ایلیڈی ٹی وی کو اور ملٹی میٹر کے نیگٹیب پر آپ کو نیگٹیب پر لگاتے ہیں اور پازیٹیب پر آپ کو ہم یہاں پہ کسی بھی ریکٹی فائر پر لگا کے اس کے والٹیجز چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ملٹی میٹر پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 28 ویٹ ہمیں مل رہے ہیں اور اس موسفیٹ پہ ہمیں 12 ویٹ مل رہے ہیں یعنی کہ ہماری سپلائی بلکل اوکے چل رہی ہے ویٹ جنریٹ کر رہی ہے اگر اس ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید LCDs LED اور کمپیوٹر کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل گھنٹی کو ضرور دبائیے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی